اسلام علیکم آج جو ہم پروسیجر کرنے والے ہیں اس کا نام ہے سی ای سی ٹی ابڈامن یعنی کی کنٹراسٹ انہانسٹ کمپیٹوٹ ٹوموگرافیہ ابڈامن اس میں ہم کیا کیا کرتے ہیں کیسے ہم یہ پروسیجر کرتے ہیں کس سپیٹ سے ہم کنٹراسٹ دیتے ہیں کونسی ٹائمنگ پہ ہم آرٹیرل فیز لیتے ہیں اور کونسی ٹائمنگ پہ ہم پوٹو وینس فیز لیتے ہیں اس میں ہم لیور پینکریاس سپلین کیڈنیز اور یہ بہت سارے آرگنرز دیکھتے ہیں میرے نام ہے انیس کو رشل آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اگر آپ چینل پہ نئے تو سبسکرائب کرنا مت بولنا آج کا ہمارا ٹاپک ہے سی سی ٹی ابڈامن ویت فیلمنگ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو سب سے پہلے ہم پیشنٹ کو گرین کینولا لگاتے ہیں کینولا لگانے کے لیے ہم وہ جگہ پوری صاف کرتے ہیں اچھے سے اس کے بعد ہم اس کو پورا صاف کریں گے اس کے بعد ہم کینولا لگائیں گے ایک ہی پرک میں کینولا کو انسرٹ کریں گے تو ہم نے یہ کینولا لائیا اور اس کو انسرٹ کیا ایک ہی پرک میں بلڈ فلو اچھا آرہا ہے اس کے بعد جو ٹارنکیٹے ریمو کریں گے اور جو ٹیپ ہیں وہ اچھے سے اس کو کر دیں گے اس کے بعد دوسرا ٹیپ بھی اس کو لگائیں گے اچھے سے پہلے ہم اس کو تھری وے لگاتے ہیں تھری وے بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے کنٹراسٹ انہانسٹ سٹیٹیز کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے ثری وے تو ہم ثری وے لگائیں گے ثری وے لگانے کے بعد اس کو اچھے سے ٹیپ کریں گے دوسرا ٹیپ بھی اس کو اچھے سے لگائیں گے اس کے بعد اس کو تھوڑا سا فلج دیں گے تاکہ ہم دیکھیں گے جو ہے فلو ہیں وہ اچھے سے نور بنائے کی نہیں اس کے بعد ہم آگے ہیں انجیکٹر پہ ہم کنٹراسٹ کو لوڈ کریں گے اچھے سے پہلے ہم انجیکٹر پہنچر 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 پہ اس کے لیے بہت ہی ایم پورٹنٹ ہوتا ہے کنزنٹ اس اس کے بعد ہم جاتے ہیں گینڈری رو میں وہاں پہ ہم پیشنٹ کی پوزیشننگ کرتے ہیں اچھے سے کیونکہ گینڈری رو میں ٹیمپریشن کم ہوتا ہے اس لیے اس کو اوپر سے بلینکٹ رکھتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو ہیڈروکارڈ لگاتے ہیں چونکہ یہ انٹی الرجی کے لیے ہمیز کر رہے ہیں تو ہم نے ہیڈروکارڈ اس کو لگا دیا ہے اچھے سے اس کے بعد تھوڑا سے اس کو فلج دیں گے اچھے سے تاکہ فلو جو ہے وہ نورمال رہے ہیں تو ہم نے این ایس کا جو اس کو اچھے سے فلج دے دیا چونکہ گرین کینل اور تھریوے دونوں یہ اچھے سے ٹیپ کیا گئے ہیں اس کے بعد ہم پیشنٹ کی پوشنی کرتے ہیں اور ہم سے اس کے ہاتھ پیچھے رکھتے ہیں اس کو ہم اب پوشنی کریں گے تو پوشنی کرنے کے لئے ہم اس کو ون تھٹی پر رکھتے ہیں تاکہ گئنٹری کے سنٹر پر آ جائے اچھے سے اور اس کو انسٹ کریں گے گئنٹری میں اس سے پہلا ہم اس کو سمجھیں گے بریتھ ہولڈ کا کہ کب بریتھ لینا ہے کب چھوڑنا ہے یہ پورا ہم اس کو ڈیٹیل میں اچھے سے سمجھیں گے پیشنٹ کو اس کے بعد ہم پیشنٹ کو گئنٹری میں انسٹ کریں گے اور یہی جو ہے یہاں سے ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے ہم جو لیزر لائٹ ہی وہ آن کرتے ہیں اور سیکر لائن اور فرس لائن ہی ہوتی ہیں سیکر لائن جو ہے وہ ہم پیشنٹ کے بریسٹ پہ رکھتے ہیں یا پھر ابو بریسٹ یا پھر بریسٹ پہ رکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم جو ہے یہ جو ہوتا ہے یہ فرس لائن ہے اور یہ جو ہے یہ سیکر لائن ہے ہم بریسٹ پہ ہم نے رکھ دی اس کے بعد ہم آگئے کہاں پہ کنسول روم ہم آگئے تو یہاں پہ ہم پیشنٹ کی ڈیٹیل اس والے مونیٹر پہ انٹر کر رہے ہیں پیشنٹ کی ڈیٹیل ہم انٹر کر رہے ہیں پیشنٹ کا نام ہم انٹر کر رہے ہیں اس کے بعد پیشنٹ کا ایج جنڈر اس کے بعد ڈیٹ ہم انٹر کریں گے ڈیٹ انٹر کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے اس کو پھر سے جو جنڈر ہے وہ انسٹ کریں گے چونکہ فلیپ اس 1.28 سلائس ہے اس پہ ساری چیزیں منشن کرنی ہوتی ہیں تو ہم نے age mention کی اس کے بعد ہم position ہیں جو ہم نے اندر دے دی position وہی ہم position یہاں بھی لگائیں گے اس پہ multiple positions ہوتی ہیں لیکن جو ہم نے اندر دے دی وہی position ہم یہاں بھی لگائیں گے feed first کی اور جو procedure ہے اس کا نام آرام سے لگ دیں گے اس کے بعد اب ڈاون پر چلے جائیں گے یہ ہے اب ڈاون کا option ادھر ہم کلک کریں گے یہ ہم نے کلک کیا اس پہ اس کے بعد آتے ہیں ہمیں بہت سارے option لیکن ہم جائیں گے نسی سیٹی پلس سی سیٹی اب ڈاون پر جائیں گے تو وہاں پہ کلک کریں گے اس کے بعد نیچے آئے گا گو کا option تو ہم گو پہ کلک کریں گے تو ہم topo سروے سکاوت اس کو بولتے ہیں وہ ہم لے لیں گے آرہا ہم سے پہ ہمارا جو تو یہ انسٹال ہو رہا ہے ہمارے جو ہے procedure وہ انسٹال ہو رہا ہے اس کے بعد آئے گا press manual to scan پہ enemies Alors to scan ہے کہ ہم misses inhale کریں گے یہاں پہ lighting ہو رہی ہے تو یہاں پہ ہم press manual کریں گے ہم نے پہس منوال کیا سکاؤٹ لینے کے لئے جس کو سروے بولتے ہیں وہ ہم لے لیں گے تو ہمارا patient جو Diave automatically بائر آ گیا جیسے ہم نے پہسمنول کیا اور ہمارا سکاؤٹ آ ہے وہ ہمیں آگیا ہے اس سکاؤٹ پے ہم پورا جو procedure وہ سیٹ کریں گے کہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہے artillery phase کب لے نہ ہے اور portal surface کب لے نہ ہے تو یہ نسے سیٹی ہم نے پہلے سیٹ کیا ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے نسے سیٹی سیٹ کرنے کے بعد اس کے بعد جو ہمارا پہلا ہے وہ وہی سے دیا گیا ہے پہلا ہے یہ والا نیک ہمrolہیں یہ نسی سیٹی ہیں اس کے بعد یہ نسیٹی تھینے اب یہ ہیں یہ نس کل Wednesday یہ سی سیٹی ہیں ہیں یہاں پہ ہم căپی کریں گے اس کے بعد پیسٹ کریں گے یہ جو سی سیٹی دونوں لاز کے دو ہیں یہ ہوتے ہیں کنٹراسٹ انہوں سے پہلا ہے اس کا جو ہیں وہ آٹیریل ہے اور دوسرا جو ہیں وہ پورٹل ہے تو پہلے کو ہم سیٹ کیسے کریں گے پہلے پہ کلک کر کے انجیکشن پہ کلک کریں گے ٹائم اٹ پہ کلک کریں گے اس کے بعد ہم ٹائم لکھیں گے کتنے سیکنڈز کا ہوتا ہے تو ٹوئنٹی اور پھر ایٹین سیکنڈز کا آئیڈیل رہتا ہے ہر ایک پیشنٹ کے لیے جو سلم ہوتے ہیں ان کے لیے ایٹیڈ اچھا رہتا ہے تو ہم ٹوئنٹی رکھیمیں چونکہ پیشنٹ ہمارا اچھا ہے اس دے ہم ٹوئنٹی سیکنڈز رکھیمے کس کا آرٹیریل فیز کا آرٹریل فیز ہم نے okay دیا ہے اس کے بعد ہم جائیں گے về پورٹل فیز ہم اس کے بعد جائیں گے تو یہ ہم پر ہم نے کلک کیا پورٹل فیز بے انجیکشن پہ ہم کلک کریں گے یہاں پہ ہم نے انجیکشن پہ کلک کیا تو ہمارا جو ہمیں پورٹل فیس وہ آٹومیٹی کے لیے آگیا ہم نے ایریا لے لیا اسی کے حساب سے ہمارا پورٹل فیس آگیا اس کو پھر سے چک کریں گے اچھی سے کہ کہیں پہ کچھ ایجیسٹر مات کرنا ہے تو ہم اس کو سنٹر میں لے رہے ہیں چونکہ سنٹر میں ہونا چاہے اگر ہم سارا اس کو چینج کریں گے یعنی کی سنٹر میں لے لیں گے ایک جگہ دوسری جگہ آٹیریل یا پورٹل یا پھر نسی سیٹی تو ہمیں چینج کرنی ہے ٹائمنگ تو ہم ٹائمنگ ایسی چینج کریں گے واپس ہم جائیں گے آٹیریل فیس میں انجیشن پہ کلی کریں گے ٹائمنگ پہ کلی کریں گے وہاں پہ لکھیں گے اور پورٹل پہ بھی آئیسی ہی جائیں گے وہاں پہ بھی ہم لکھیں گے اور جو پورٹل ہیں وہ ایک آئیریا آئے گا کبھی زیادہ آئے گا فوٹی فور یا فوٹی سیون کبھی فوٹی ٹو آ جائے گا آرہا ہم سے اس کے بعد گو پہ ہم کلک کریں گے نیچے تو ہم گو پہ ہم آرہا ہے آپشن گو پہ کلک کریں گے یہ ہم نے گو پہ کلک کیا اور اکے پہ ہم کلک کریں گے تو اکے پہ ہم نے کلک کیا اس کے بعد ہم کیا لیں گے جو NCCT ہوتا ہے نان کنٹراسٹ جو ہوتا ہے اب ڈاون وہ ہم پہلے لیں گے ہم دیں گے جو اس کا سٹمک ہے وہ اس میں کیا ہے بلیڈر میں کیا ہے وہ ساری چیزیں ہم دیکھ لیں گے آرام سے تو پیشنٹ جو ہمارا گینٹری میں آٹومیٹکلی جا رہا ہے جیسے ہم نے پریس مینویل کیا تو اس کے بعد ہمیں آئیں گے پریس مینویل ٹو سکین کیا ہے گا پریس مینویل ٹو سکین تو ہم نے پریس مینویل کیا یہاں پہ ہم نے لائٹنگ پہ پریس مینویل کرنا ہے تو پریس مینویل ہم نے کیا تو ہمیں آئے گا NCCT جو سلائس ہے وہ ہمیں آ جائیں گی تمہارا جو پیشنٹ ہے وہ گینٹری سے باہر آ رہا ہے اور جو NCCT سلائس ہے وہ آنا سٹارٹ ہو گئی ہے تو NCCT سلائس جو ہے وہ ساری آ گئی ہے اچھے سے تو یہ جو NCCT آ گئے اس کے بعد ہم نیچے آئے گا اوکی کا اپشن یہ آ گئے ہمیں اوکی کا اپشن تو اوکی پہ ہم کلک کریں گے اچھے سے اوکی پہ ہم نے کلک کیا تو یہ جو ہے ریکنسٹرکٹر اب ہوگا جو NCCT سلائس ہیں وہ ریکنسٹرکٹر ہو جائیں گی اب آرام سے یہ ہوتا ہے 5mm کا جو اس سلائس سے ہوگی ریکنسٹرکٹر ہو گئی اس کے بعد آئے گا 1.5mm کی سلائس جو thin سلائس ہو دیا ہے وہ ریکنسٹرکٹر ہو جائیں گی آرام سے تو ہو رہی ہے تو یہ پورا ریکنسٹرکٹر ہو گیا اس کے بعد ہم جائیں گے واپس گنٹری روم میں وہاں پہ ہم نے جو کنٹراسٹ لوڈ کیا ہے انجیکٹر میں اس کو ہم سیٹ کریں گے لائن کو کنیکٹ کریں گے پیشنٹس کے ساتھ تو ہم اس میں پہلے ایر نکالیں گے اچھے سے پہلے ہم نس کے سیٹ سے ایر نکالتے ہیں اچھے سے اس کے بعد ہم کنٹراسٹ کے سیٹ سے آرام سے ایر ہے وہ نکال دیں گے اس کے بعد ہم ایک کنیکٹ کریں گے پیشنٹ کو ایک سیٹ سے پیشنٹ کو کنیکٹ کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں جو تھری وے ہوتا ہے میں نے بولا تو وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ اس کو کنیکٹ کرنے میں بہت ہی آسائش ہوتی ہیں آسانی ہوتی ہیں اس کے بعد تھوڑا سی اس کو بند کرتے ہیں تاکہ پیشنٹ جو لائنے وہ اس کو ہلائے نہ اس کے بعد ہم نے اس کو اچھی سے چک وقت کیا کیا نارمل فنکشننگ میں اس کے بعد اس کا ہاتھ جو ہے وہ ہم پیچھے رکھ دیں گے ہاتھ انہیں پیچھے رکھ دیا ہے اس کا اور دوسرا ہاتھ بھی اس کو پیچھے رکھ دیں گے اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کے بعد یہ ہوتا ہے انجیکٹر اس کو ہم سیٹ کریں گے کیسے ہم سیٹ کریں گے اس کے بعد ہم اس کو سیٹ کریں گے اچھے سے یہاں سے ہم کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد ہم اس کو یہاں پر کتنے ایمل دینے ہیں سیونٹی ایمل اگارڈنٹو ویٹ ہم دیتے ہیں سیونٹی ایمیر ہم نے دیا اور سپیڈ رکھی میں ہم نے اس کی تھری پوئنٹ فائی ایمیر پور سیکنڈ اور جو ہے نارول سے اس کو ٹوئنٹی رکھا اور ٹو پوئنٹ زیرو اس کی سپیڈ رکھ دی اور یہاں پہ ہم کلک کریں گے اس لار والے بٹن پہ اور ٹک پہ کلک کر کے ہمارا جو انجیٹر ہے وہ ریڈی ہو گیا یہ جو ہمیں لائٹنگ دکھا رہا ہے ہمارا انجیٹر جو ہے اب ریڈی ہو گیا اس کے بعد ہم واپس جائیں گے کنسول روم میں وہاں پہ ہم پھر سے چک کریں گے جو آٹینل فیز ہے وہ برابر ٹوئنٹی سیکنڈ پہ ہیں جو پورٹل فیز ہے وہ اگارڈنٹر ریٹ آپ جو ہم نے ریٹ دے دی اندر کنٹراسٹ کے اس کے برابر یہ آ رہا ہے کی نہیں تو ہم نے اس کا اچھے سے چک وقت کرنا ہے اچھے سے کروس چک تاکہ یہ پیشنٹ سفر نہیں کرے گا اس کے بعد ہم گو پہ کلک کریں گے گو پہ کلک کرنے کے بعد اب دیکھے ہم پھر سے چک کر رہے ہیں اس سے اس پار گو پہ کلک کریں گے تو برک پہ کلک کریں گے کو پہ کلک کریں گے کنٹراسٹ پہ ہوں ہو رہا ہے ہمارا جو دوسرا فیز ہو رہا ہے پیشنٹ کا کنٹراسٹ والا فیز جو ہو رہا ہے اس پروسیڈر کا وہ انسٹال ہو رہا ہے 生یچ ہے انockر ادکار اب دکھا رہا ہے آٹو سکین اور انجیٹر پہ ایک اور جو ریموڈ ہے انجکٹر کا اس پہ ایک ہی ساتھ ہم کلک کریں گے تو ہم کیا کریں گے ان دونوں پہ ہم ایک ہی ساتھ کلک کریں گے جو ہوتا ہے ریموڈ ہوتا ہے انجکٹر کا اور جو ہوتا ہے آٹو سکین یہ ہم نے کلک کیا ایک ساتھ تو ہم نے کلک کر دیا ایک ساتھ تو کنٹراسٹ انجکٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا اس کے بعد ٹوانٹی سیکنڈ کے بعد خود ہی یہ پہلا سکین لے گا جو کہ آرٹیرال فیس ہو گا اندر دیکھ رہے ہیں اب جو ٹائمیں گے وہ ڈکریز ہو رہی ہے اور اب جو ہے وہ آرٹیرال فیس آ جائے گا تو آرٹیرال فیس آنا سٹارٹ ہو گیا ہماری پوری آرٹری جس میں آ گئی ہیں بہت ہی اچھے سے اس کے بعد آ جائے گا پورٹل وینس فیس تو پیشنٹ جو ہے ہمارا وہ گینٹری میں جا رہا ہے آٹومیٹیکلی اس کے بعد ٹائمیں ڈکریز ہو رہی ہے اور کو پیشنٹ اب گینٹری سے بہر آئے گا اور جو پورٹل فیس ہے وہ آنا سٹارٹ ہو گیا تو پورٹل فیس ہمارا جو ہے آگئے ہیں اچھے سے اس کے Aww بعد پھر سے نیچے یرا delegation آئے گا تو اکے پہ ہم کیپ کریں گا اوکی پہ ہم نے کیپ کریں گے اور اب یہ بھی ریکنسٹرکٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو یہ رہا ہے اچھے سے یہ رکنسٹرکٹ ہو گیا اس کا آرٹیرال فیز اس کے بعد آرٹیرال تھن ہو جائے گا ریکنسٹرکٹر یہ پورٹل آ گیا میرے گا ہمارے سیکنڈہ ہے اس کے بعد یہ دونوں تھن ریکنسٹرکٹر ہو جائے گی آرام سے بھی آرام سے اعتریل تھن وہ ریکنسٹرکٹر ہو رہا ہے آرام سے تو یہ ہمارے والے بھی ریکنسٹرکٹر ہو رہا ہے بڑے آرام سی بہت ہی اچھی سٹیڈیاں آگئی ہے یہاں پہ ہماری تو یہ پورٹل جو ہے کمپلیٹ ہو گیا ہے تو یہاں تک جو ہے ہمارا پروسیجر کمپلیٹ ہوتا ہے اب ہم انڈ سٹیڈی پہ کلک کریں گے اور اس پروسیجر کو یہی پہ کلوز کر لیں گے اور ہم جائیں گے اس کے دوسرے فیز بے یعنی کی فلمنگ والے فیز پہ ہم اب چلے جائیں گے تو اب ہم فلمنگ کریں گے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے توڑی پہ کلک کرنے کے بعد ہم سب سے پہلے ٹاپوڑا لیں گے چونکہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا یہاں پہ ہم ٹاڑی پہ کلک کریں گے تو ہم نے ٹاڑی پہ کلک کیا اور ایپ سے ہم کیا کریں گے ٹاپوڑا لیں گے اس میں بہت سارا ٹاپوز آتا ہے جو ہمیں ضرورت ہوتا ہے وہی زرگیں گے اور باگی سارے ہم ڈیلیٹ کر دیں گے تو ہم ڈیلیٹ کرنے کی باقی سارے ہم نے نے سیلیٹ کر کے ڈیلیٹ کر دیا۔ ہم نے ڈیلیٹ کر دیا اس کو۔ یہاں پھر ہم ڈیلیٹ کر دیا stockool twiceải uh Gavin-ül skincare 나왔� ہر flagship oli x athlet 4 ممنونے ایک جا خود کریم اس کو سیدھا کیا۔ اس کے بعد ہم سب سے پہلے کونی تک ncctebe Sehr litter wir چھوٹے ہیں اس کے بعد ہم کیلک کریں گے اس کو تھوڑا سا سیدھا کرتے ہیں اس کے بعد ہم سیریز پر کلک کریں گے بیچ پر جائیں گے اور اس کو سٹارٹ کریں گے اور انڈ کریں گے جہاں پہ ہمارا بلیڈر جو ہیں انڈ ہوتا ہے وہاں پہ ہم کلک کریں گے تو ہمیں یہ اس کو ہم سکرول کر رہے ہیں نیچے تک جو ہمارا بلیڈر ہے وہاں تک تو اس کو یہاں تک ہم نے انڈ کیا اور اس کے بعد اس کو انڈ کیا نمبر اپ سلائس ہم کتنی رکھی ہیں 39 ایک ہم نے ڈال دیا ہو گئی ہم یہاں پہ لکھیں گے اس کو کتنی 39 ہم نے لکھ دیا اس کے بعد نیچے ہم کیا کریں گے کیپچر کریں گے آرام سے تو یہاں پہ شپٹ ہو گئی آرام سے یہ والی فلم ہے جو سلائس ہوتی ہے اس فلم اس کے آرام سے شپٹ ہو گئی اس کے بعد ہم اس کو سلیکٹ کریں گے شپٹ دبا کے اس کو سلیکٹ کریں گے آرام سے اس کو پین کریں گے زوم کریں گے اچھے سے سیٹ کریں گے تاکہ کوئی بھی پیتالجی مس نہیں ہوگی تو ہم نے اس کو اچھے سے سیٹ کیا ہے پین کیا ہے تاکہ کوئی بھی پیتالجی مس نہ ہو تو نیچے ہم نے شپٹ یہاں پہ ہم لانگ پیس کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو سلیکٹ کر دیں جدنی بھی سلائس ہمیں سیلیکٹ کرنی ہے فرم ٹاپ ٹا باٹم وہ ہم سیلیکٹ کر سکتے ہیں آرام سے پھر زوم کر سکتے ہیں آرام سے پین کر سکتے ہیں آرام سے یعنی کہ اس کو سٹ کر سکتے ہیں آرام سے اس فلم کو تو ہم کر رہے ہیں اس کو آرام سے پین ہم نے کر دیا اس کو آرام سے اس کے بعد ٹوپو پر کیلئے کر رہی ہے ٹوپو اگر ٹھیک کرنا ہے اس کو بھی کر رہی ہے باقی اس کو تھوڑا سا چک کریں گے کہیں پہ کوئی پیتالجی miss تو نہیں ہو رہی ہے تو niche والی slash join کو تھوڑا zoom out کرتے ہیں zoom out ہم نے کر دیا اس کو niche والی اس والی کو ہم تھوڑا زوم آؤٹ کریں گے تاکہ پیتھالوجی اور آرگن دونے بھی مس نہیں ہونی چاہیے تو ہم نے اس کو تھوڑا زوم آؤٹ کی اس کے بعد چک کرتے ہیں کوئی بھی مس تو نہیں ہوا کوئی آرگن یا پھر کوئی پیتھالوجی تو مس نہیں ہوئی ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے نیچے آ رہا ہے میں پرنٹ کا اپشن پرنٹ پر کلک کریں گے کرنٹ پیج پر کلک کریں گے اور اکی پر کلک کریں گے اس سے ساتھی جو انسی سیٹی فیلے میں وہ چلی گئی ہے یعنی کہ پرنٹ ہو گئی انسی سیٹی فیلے میں اس کے بعد ہم پھر سے سیریز پر چلے جائیں گے اور کہاں پر چلیں گے انسیٹی یہ تو ہے آرٹیرل فیز لیکن ہم اس پر کیا ڈالتے ہیں پورٹو وینس فیز جو دوسرا فیز ہوتا ہے پورٹو وینس فیز وہ ہی ہم ڈالیں گے تو ہم نے پورٹو فیز بیس پر کلک کیا جہاں سے لیور سٹارٹ ہوتا ہے سیم اور جہاں سے بلیٹر جو ہے وہ انڈ ہوتا ہے وہاں تک اس کو ڈالیں گے لیکن ہم یہ فلمیں جوہے وہ دو ڈالتے ہیں سی سی تیوڈ آن میں ہم یہ والی فلمیں دو ڈالتے ہیں یعنی کہ ایٹی سلائس ہم ڈالتے ہیں ہم لے آؤٹ رکھتے ہیں اور ایٹی سلائس ہم رکھتے ہیں یہاں پر ہم نے سیریز پر کلک کریں جہاں سے لیور سٹارٹ ہوتا ہے وہاں پہ ہم کلک کر رہے ہیں اور ہم نے کیا سیریز پھر بیش پھر سٹارٹ کیا جہاں سے لیور سٹارٹ ہوتا ہے اس کے بعد ہم نیچے تک جائیں گے جہاں پہ بلیڈر اینڈ ہوتا ہے اور ہم نے اینڈ کر دیا نمبر اف سلائس کتنی رکھنی ہے ایٹی جو میں نے آپ کو اللہ علیہ وسلم ایٹی رکھی گئے تاکہ دو فلمیں آ جائیں سی سیٹی کی اور جو لیور کے سارے لوب سے وہ بھی آئے اور آرگانز پینکریہ سپلین لیور سب کچھ آج ہے آرام سے اس کے بعد ہم پہلی والی فلم جو سی سٹی ہے اس کو ہم سیلیکٹ کریں گے شیفٹ دبا کے فرم ٹاپ تو باٹم اس کو پین کریں گے زوم کریں گے اچھے سے اس کو سٹ کریں گے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ماؤس پہ به ہم شفٹ کر سکتے ہیں ایک فلم سے دوسری فلم تک اس کو تھوڑا سکرول کرنا ہے توے ایک فلم سے دوسری فلم تک اس کو آرام سے شفٹ کر سکتے ہیں ہم人 دوسری فلم میں اس کو بھی ہم تھوڑا سے پین کریں گے زوم کریں گے اینکہ اچھے سے سٹ کریں گے تاکہ کوئی پیتالجی مص نہ ہو آرام سے ہم دیکھیں گے اس کو فلم بہت ہی کاملی بنانی چاہیے بہت ہی آرام سے بنانی چاہیے پیشنٹ کی تاکہ پوری پیتالوجی آ جائے اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا سٹ کرتے ہیں آرام سے تو یہاں تک ہم نے کیا کیا پورا ہم نے اس کو پین زوم سیٹ سب کچھ کر لیا ہے تو اچھے سے ہم نے دونوں فلمیں بنا دی جو سی سیٹی کے دونوں فلمیں ہم نے بنا دی اس کے بعد ہم نیچے پرنٹ پر کلک کریں گے اور آل پر کریں گے آل پر اس لئے کریں گے کیونکہ ہمارے پاس دو فلمیں ہیں اب تو ہم آل پر کلک کر کے اوکے پر کلک کریں گے دونوں فلمیں پرنٹ ہو گئی تو یہاں تک جو ہمارا پروسیجر ہے سی سیٹی اپ ڈاون وہ کمپلیٹ ہوتا ہے آپ کو یہ ویڈیو کا ایسا لگا نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دینا اور اگر آپ کو میرا کام اچھا لگتا ہے تو میرے چانل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں مجھے فیس بک انسٹرگرام اور ٹوٹر پر فالو کریں تو ملتے ہیں نیکسٹی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ